دان لیں یا دیں سمجھ بنائے رکھئے تو جلیہ آپ دان پہ بات کرتے ہیں آپ لوگوں نے کئی بار دان دیا ہوگا لینے کے عصر شاید کم آتے ہوں ہمیں تو پہت آتے ہیں ہمارا تو کام ہی دان اور دکھنہ سے چلتا ہے تو دیکھئے دان یدی سپاتر کو دیا جائے تو پھلتا ہے اور کپاتر کو دیا گیا دان یا گیان دونوں ہی بیارتھ ہیں اگر آپ کسی نالائک آدمی کو یا مورک کو یا بدماش کو گیان دیں تو اس کا دور پیوک کر سکتا ہے یہ دان کی استطیق ہے اور دان شبد آتے ہی نئی پیڑھی کے من میں یہ بھاو آتا ہے کہ دھارمک لوٹ کا ویوستیت نام دان ہے یہ بیڑھی سوچتی ہے ایسا بہت سارے لوگ دان کے معاملے میں ٹپنی کرتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ یہ پنڈیتوں کا گیم ہے کھیل ہے کھڑپنی کی نئی سٹائل ہے تو دان کے بارے میں ایسا بھی کہتے ہیں تو چلیے دان لینے والوں کی بات آج نہ کریں آج ہم دان دینے والوں کی بات کریں یہ دو الگ الگ پخش ہیں مسئلن کی میں لینے والا ہوں اور آپ لوگ جو سن رہے ہیں زیادہ تر لوگ دینے والے ہیں تو آج آپ کی بات کی جاتی ہے کہ جب آپ لوگ دان دیں تو کیا کریں کیا سوچیں آپ کا ایٹیٹیوٹ کیا ہو آپ کی اپروچ کیا ہو دیکھئے دان کی پرمپرہ اس لیے شروع کی گئی کہ منوش کے بھی تر تیاغ اور ویراغ جاگے اور تیاغ اور ویراغ ادھیاتم کے دو پرمکتتو ہیں تیاغ اور ویراغ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں تو دان کا ارث ہے صحیح دان کا کہ اپنی پری وسطو کو چھوڑ دینا ہے یہ پنگتی پھر سے دور آ رہا ہوں آپ اگر دان دے تو ایک بات یاد رکھنا اپچارکتہ نہ کریں سمی کرن نہ چلائیں گڑھت نہ بیٹھائیں اپنی پری وسطو کو چھوڑنے کا نام دان ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بات نشکامتہ سے آ کر جڑ جاتی ہے نشکامتہ کا ارث ہوتا ہے پرینام میں آسکت نہ ہونا جب آپ کوئی کام کریں تو اس کی ریزلٹ کو لے کر آپ بہت زیادہ اٹیچ نہ ہو اور جب آپ کے جیون میں نشکامتہ آتی ہے تو اس کا ریزلٹ ہوتا ہے تناؤ مکت زندگی اسی لئے گہرائی سے دیکھا جائے تو دان منش کو تناؤ مکت کر سکتا ہے لیکن صحیح طریقے سے دیا جائے اور صحیح طریقے سے لیا جائے تو تو جو لوگ ٹینشن فری ہونا چاہتے ہوں جو چاہتے ہوں کہ پریشن نہ ہو لوڈ کم ہو جائے وہ دان کو ٹھیک سے سمجھیں اور کریں دیکھئے مہابھارت کی ایک قطعہ ہے مہابھارت میں پانڈوہ کے سب سے بڑے بھائی یودھشتر کے جیون کی بھٹ نائک ایک بار ایک برامن ان کے پاس پہنچا برامن کی پتا کا ندن ہو گیا تھا اور اس نے سنکل بھی لیا تھا کہ میرے پتا کا دہا سنسکار اس کی چتا میں چندن کی لکڑی سے بناوں گا چندن کی لکڑی اس کے پاس تھی نہیں تو وہ یودھشتر کے پاس مہنچ گیا یودھشتر نے کہا کہ دیکھو ورشا ہوئی ہے اور ورشا کے کارن میرے پاس کی چندن کی لکڑیاں بھی گیلی ہو گئی ہیں تو چاہ کر بھی میں تمہیں دان نہیں کر سکتا برامن دیو تھا یودھشتر چاہتے تو تھے دانویر تھے برامن لوٹ گیا لیکن جاتے جاتے برامن نے بیچار کیا کہ چلو کرن کے پاس چلتے ہیں کرن بھی دانویر تھے حالات کرن کے سامنے بھی وہی ورشا کے کارن چندن کی لکڑیاں بھی گئی تھیں اور ایسے سمیں سوکھی لکڑی کرن بھی کہاں سے لائیں جو اتر یودھشتر نے دیا وہی اتر کرن بھی دے سکتے تھے کہ بھائی لکڑی تو ہے لیکن سوکھی نہیں ہے گیلی کیا کریں گے تو نہیں دے سکتے دان چاہ کر بھی نہیں دے سکتے لیکن کرن کچھ معاملوں میں عدود ہو جاتے ہیں اس نے اپنے منتریوں کو آدیش دیا کہ برامن دیو تھا آئے ہیں ان کو چندن کی لکڑی چاہیے لکڑی ہمارے پاس جو ہے گیلی ہو گئی ایک کام کروں جس سہاں سن پر میں بیٹھتا ہوں وہ چندن کی لکڑی کا بنا ہوا ہے اور وہ سکھا ہے اس سہاں سن میں سے لکڑی نکال کے برامن کو دیتی جائے کرن نے اس لیے دانویر کہلائے کہ دان کے پرتی ان کی سمجھ اور ان کی ادارتا پریپکوتھی میچر تھی اس لیے دان کو ٹھیک سے نہ سمجھا جائے ہیں تو دینے والے اور لینے والے کے پرتی لوگ ایک جیسی رائے بنا لیتے ہیں تو یاد رکھئے گا ایک گھٹنا مجھے یاد آتی ہے ایک کاریکرم میں پنگتی میں بیٹھے ہوئے اس کاریکرم کو دیکھنے والے لوگ تھے گایاں چل رہا تھا ایک مہلا گا رہی تھی تو ایک آدمی نے اپنے پڑوس میں بیٹھے ہوئے دوسرے آدمی سے کہا کہ دیکھو بھئی یہ جو عورت ہے دیوی جی یہ جو گا رہی کتنا خراب گا رہی ہیں تو جو پاس میں آدمی بیٹھا تھا اس نے کہا کہ یہ میری پتنی ہے اب یہ گھر آئے کیوں مجھے پتنی ہے مطلب اس کی پتی سے ہی ٹپڑنی کرتی تو ان کو تھوڑا ٹھیک نہیں لگا تو انہوں نے ترنت اپنے سر بدلے اور انہوں نے کہا کہ میرا مطلب ہے آپ کی پتنی گا تو ٹھیک رہی ہیں پر کیا کریں بولی گڑ بڑے گانا اتنا بھائیات ہے تو خراب گانا بیچاری کیا گائے گی تو پتہ نہیں کس مورک نے لکھا ہے سخت سور میں اس آدمی نے جو اس کا پتی تھا اس نے کہا گانا میں نے لکھا ہے دان کے ساتھ ہے صحیح ہوتا ہے یدی نہیں سمجھیں گے کیول چاپلو سی گنیت سمی کرن کیول لین دین کا سودا دماغ میں رکھیں گے تو دان کا سب سے بڑا فائدہ جو آپ اٹھا سکتے ہیں آپ ٹینشن مکت ہو سکتے ہیں یدی صحیح دھنگ سے لیا جائے اور صحیح دھنگ سے دیا جائے کل ملتے ہیں نائے بیچار کے ساتھ سماری خانمان شیش کرسنا موسیقی